یہ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے مدب سمجھتی ہیں آپ مناسب بجٹ ہے یہ جو پیٹرول پہ یہ ساڑھے سات سو ارب روپے کی لیوی لگائی گئی ہے جس سے ایک عجیب قسم کا طوفان آئے گا مہنگائی گا بجلی سات روپے یونیٹ مہنگی کی جا رہی ہے آپ لوگ ایگریڈ ہیں ان چیزوں سے کیونکہ نون لکھ کی حکومت ہے لیکن آپ تو عام اتحادی ہیں نا تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں صحیح ہے یہ معاملہ دیکھیں یہ سب سے پہلے بات ہم لوگ شروع دن سے کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی شوق نہیں تھا ہمیں کوئی شوق نہیں تھا کہ ڈیڑھ ایک سال جس حکومت میں رہ گیا ہو جس نے آئی ایم ایف سے ایسا مائدہ کیا ہو کہ اس کے منسٹر نے کہا ہو کہ انتہائی سخت شرائط ہیں اور ہمیں کوئی شوق نہیں تھا کہ ایک ایسی حکومت کو ہٹا دیں جس کے منسٹر نے جاتے ہی کہا ہو کہ ہماری تو کوئی معاشی پولیسی نہیں رہی تین سال آٹھ مہینے میں ایک کے بعد ایک چیز کو ٹرائے کرتے تھے لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرناشنلی مطلب وہ ایک ڈیفولٹ ملک ہونے جا رہا تھا کیونکہ عمران صاحب نے ایک ارب ڈالر تو لے لیے تھے آئی ایم ایف سے مائدہ کر کے لیکن آئی ایم ایف کی کچھ شرائط تھی ان کو اترام نہیں تھا وہ انہوں نے اپنے آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پر بھی لگائی ہیں اور وہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا بھی دیتی ہوں اس میں یہ تھا کہ مائدے کے تحت پاکستان کو گزشتہ سال پانچ نومبر یکم دسمبر اور روان سال یکم جنوری کو پیٹرول اور ڈیزل پر چار روپے فی لٹر پیٹرولیم لیوی بڑھانی تھی اور ڈیزل پر بھی پی ٹی آئی حکومت نے مائدے کیا کیا اور سیل سٹیکس بھی زیرو کر دیا یقین دہانی بھی کر آئی پھر گورنر صاحب نے اور شرکت ترین نے اس پہ سائن بھی کر دیئے لیکن یہ نہیں کیا اب جو انٹرنیٹسنلی جو دوست ممالک ہیں وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرتے ہیں یا نہیں تو نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کی کریڈیبلیٹی نہیں رہتی تو یہ ضروری تھا شرائط صاحبہ میں معذرت کروں گا کیونکہ مجھے بریک لینے کا کھا جا رہا ہے جی بس میں بات ایک لفظ ایک سینٹینس پوری کر دیتی ہوں تو اب یہ وقت تھا کہ ہم پاکستان کو ڈیپولٹ ہونے سے بچائیں یہ ریویو کر آیا ہے مفتہ اسماعیل نے ورنہ تو یہ تین سو تک پیٹرل کی ٹیمت جاتی یہ ان کے کارنامے جو ہمیں کرنے پورے تاکہ پاکستان کو آگے آسان سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے